اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں یہ ویڈیو جو ہے یہ بارویں جماعت کے ایڈوکیشن طالب علموں کے لئے ہیں تو اس میں ہم آج انفینسی سٹیج کے بارے میں پڑھیں گے انفینسی سٹیج سٹیج اٹھا تیارٹس اٹھا ب omega اور ، ویڈیو جو ہے یہ ایج ایج دوست دیفرہabilی سے د Sch мень 09 0 بڑھڑہ بکہ جو نے بشی تکابام شچ electrode جو تمانیک کے لئے ہیں وہ بسسعدہ طور پiao ہو جانے کے لئے ہیں سٹیج جو 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 تمت دور گیو بچو یہ انفینسی سیٹیج یہ شروع ہوتا ہے پیدائش سے اور یہ بہت ہی امپارٹنٹ سیٹیج ہے زندگی کا کیونکہ اس پر بنیادی جو فاؤنڈیشن ہے فیزیکل کی، مینٹل کی اور پرسنلٹی ڈیولپمنٹ کین ساری کالٹیز کی تو وہ اس سیٹیج پر منصر ہیں اقارڈنگ تو اڈلر انفینسی پریپیرز دا سیٹائیل اف لائف بیساید سیٹائیل اف لائف لائف ایڈلر کے مطابق انفینسی جو ہے یہ پیریڈ جو ہے یہ زندگی کے سٹائل کو تیار کرتی ہے اور اس سٹائل کے علاوہ it lays down the entire program for the future of the child یہ بچے کی آگے آنے والی زندگی کے لئے یعنی مستقبل کے لئے ایک program frame کرتی ہے herlock called it a dangerous stage herlock اس نے اس کو ایک خطرناک age بتائی ہے dangerous age referring that large number of deaths of the children occurs during this stage کہ بہت سارے بچوں کی اموات جو ہے وہ اس سٹیج پر ہو جاتی ہے there are different views and opinions of the psychologist regarding the age of the infancy period بہت سارے خیالات ہیں رائے ہیں psychologist کی اس age کے متعلق اس infancy پیریڈ کے متعلق there are different views and opinions of the psychologists regarding the age of the infancy پیریڈ it starts from birth to two years یہ شروع ہوتی ہے پیدائش سے اور دو سال تک تو اس کا ہم اب یہ یہ تو infancy پیریڈ ہے infancy سٹیج کیا ہوتا ہے اب اس کی physical development جو ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے مندر جزیل یہ جو پوائنٹ یہ جو نکات ہیں تو یہ ہمیں physical development کے بارے میں infancy سٹیج کی physical development کے بارے میں بتاتی ہیں وضاحت کرتی ہیں نمبر ون size and weight size and weight the period of infancy is rightly called the period of rapid growth of infant both in size and weight infancy period جو ہے اس کو حقیقتاً اس کو وہ period کہا گیا جس میں growth جو ہوتی ہے ایک بچے کی size میں اور weight میں بھی وہ بہت جلدی بڑھ جاتی ہے the average length of a newly born baby is 19 inches اور جو اوسط لمبائی جو ہے وہ ایک نوزائد بچے کی جو ہوتی ہے وہ 19 inch ہوتی ہے but it also varies from 17 to 21 inches لیکن اس میں بھی تفاوت ہوتا ہے کہ کوئی بچہ 19 کے بجائے 17 ہی ہوتا ہے اور کوئی 19 سے علاوہ 21 inch کا بھی ہوتا ہے 21 inch کا the average weight of a new born baby is 7 pounds اور ایک نوزاد بچے کا جو weight ہوتا ہے اوسط weight جو ہوتا ہے وہ 7 pounds ہوتا ہے but it is also observed that the weight varies from 3 to 16 pounds لیکن یہ بھی مشاہدہ کیا گیا کہ جو وزن ہے یہ بھی differ کرتا ہے یہ بھی vary کرتا ہے کسی بچے کا وزن جو ہے وہ سات سے کم 3 پاؤن بھی ہوتا ہے اور کسی کا سات سے زیادہ سولم پاؤن تک بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو تفاوت ہے یہ بیالجکل اس کی جو وجوہ تھے بیالجکل ہیں ہریڈیٹی کا وجہ ہے یا انوران مینٹل جز ہے فیکٹر ہے بھٹ بھٹ ایٹ آلسو بھٹ ایٹ اس آلسو ڈیو ٹھو اکنومک سیٹیٹس ڈائیٹ اینڈ آلڈر آف برث ان دی فیملی اور لیکن اس کی بھی وجہ ہے کہ کوئی فیملی جو ہوتی ہے وہ آسودہ ہوتی ہے ہنچہ بچے کو زیادہ ڈائیٹ ملتی ہے تو اس لئے یہ بھی ویری کرتی ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہے ویٹ کا سائز کا ویری ہونے کا بی دی ٹائم آف ایباوٹ ٹو ایرز ایج دا ٹو ایرز ایج دا ویٹ ایفنٹ بکم ایباوٹ ٹوانٹی فائنڈ اور دو سال کی ایج پر اس کا ویٹ جو ہوتا ہے ایک بچے کا تو وہ پچیس پاؤنڈ ہو جاتا ہے اور تقریبا اس کی لنگت جو ہوتی ہے وہ تینتیس انچ ہوتی ہے اور یہ ضروری ہے اس کو منشن کرنا یہاں کہ بچہ جب پانچ سال کہو جاتا ہے تو اس کا ویٹ جو ہوتا ہے وہ پانچ گنا پیدائش سے زیادہ ہوتا ہے جب وہ پیدائش ہوتا ہے تو اس سے پانچ گنا اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے سیکنڈ پرپورشنیٹ چینجز یا جسم کے اندر اندر کے جو ایزا ہیں یہ آرگنز جو ایزا ہیں باڑی کے تو یہ ایک تناسب کے ساتھ یہ بڑھ جاتی ہے لائک ہیڈ اینڈ ٹرنک چینجز پرپورشنیٹ سائز کہ جیسے سر یہ ایک تناسب کے ساتھ یہ اس کا سائز بڑھتا ہے سر جو ہوتا ہے جیسے یہ پیدا ہونے کے وقت جتنا بڑا ہوتا ہے تو اس میں معمولی بڑھ اتری ہو جاتی ہے تو آج بھی وہ ایسا ہی لگتا ہے اور اب دیکھو کہ ٹھانگیں بچپن سے آج تک کتنی بڑی ہو گئی جوان ہونے تک کتنی بڑی ہو جاتی ہیں ہاتھ کتنے بڑے ہو جاتے ہیں بازو کتنے بڑے ہو جاتے ہیں کے ساتھ ایک بچے کی تیزی کے ساتھ بڑھ جاتی ہیں اور بڑی بگن تو دیولپ سیمولٹینیس لی اور پروپورشنی ایسا سیٹیج بی بی سیٹیج میکن یوز آف فنگر بی ہولڈ ٹوی سیٹیگ بی 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 آلسو لرنس سیٹیگ 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 ووکن جمپنگ اور رننگ تو اس سیٹیج میں بچہ جو ہے وہ کھلونو چیزوں کو پکڑ لیتا ہے اپنے انگلیوں کا استعمال کرتا ہے چیزوں کو پکڑ لیتا ہے اور یہ بچہ بیٹھنا کھڑا ہونا چلنا جمپ چھلانگ لگانا اور دوڑنا اور یہ دوڑنا دوڑنے کا استعمال کرتا ہے یعنی ان چیزوں کو وہ اکتیار کر لیتا ہے اور اس کے وقتی یہ تھے The first tooth normally appears in a baby at the age of six months چھ مہینے کی عمر میں اس کے دھانت جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں By the time the baby grows one year old جب بچہ ایک سال کا ہو جاتا ہے Only four teeth appear صرف چار دھانت ظاہر ہوتے ہیں it has further been studied that the approximately 16 teeth out of 20 have erupted before the period is over It has further been studied اور یہ مزید یہ پایا گیا that approximately 16 teeth out of 20 have interrupted before the period is over اسی عمر میں یعنی اسی stage میں اب یہ stage پورا ہونے تک 16 دانتوں میں سے 20 دانتوں میں سے 16 دانت بچے کے مہمے آتے ہیں Nervous system There is a rapid growth of nervous system during the infancy period تو یہ nervous system بھی بڑھ جاتا ہے تیزی کے ساتھ اس عمر میں The brain grows rapidly اور دماغ بھی تیزی سے بڑھتا ہے There is a rapid improvement in the structure of sensory organs and their functions اور دماغ جو انسان کا شعوری جو آرگن ہوتا ہے تو وہ بھی improve ہو جاتا ہے by اور وہ ساری فنکشن کرتا ہے مثلا دیکھنے کی سننے کی ٹیسٹ لینے کی سونگ نے کی اور خوشی محسوس کرنے کی یا درد محسوس کرنے کی یا دباؤ محسوس کرنے کی محسوس 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 پروپرلی اور سیسٹم محسوس 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 اسی طرح ایک اور ہے دائجسٹو سسٹم it is the entire system of within the body یہ entire system ہے اورا system ہے body میں دائجسٹو سسٹم during infancy age and sit age the digestive organism of the baby are very tender یہ جو ہزمے کا نظام ہے تو یہ اس عمر میں بچوں کو یہ بہت نظر ہوتا ہے بہت سارا خیال اس کو رکھنا پڑتا ہے کہ یہ بچے کے لیے بھاری گزہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ بچے کو حاضم نہیں ہوگا تو to conclude the infancy stage of growth and development and it is physical development we can say that it is the tender state of life and physical growth in is very rapid during this stage تو ہم اگر ہم sum up اس کو کریں گے conclude کریں گے تو ہم conclude اس طرح کریں گے کہ infancy stage of growth جو ہے اور development جو ہے and it is physical development اور اس کی جو جسمانی جو بڑوتری ہے ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ that it is the tender state of life کہ یہ ایک نازک نازک حالت ہوتی ہے زندگی کی and physical growth is very rapid during this stage اور اس کی جو physical growth ہوتی ہے جسمانی جو بڑوتری ہوتی ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اس stage میں وہ وہ بڑھ جاتی ہے تو بچو یہ تھی یہ تھی وہ factors کہ physical development infancy stage میں کیسے ہوتی ہیں تو